ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ایک جگہ بیٹھک کریں اور سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ اور سب جو ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کرے اور ایک دوسرے سے انفرمیشن یہ لے ایک دوسرے سے پوچھا جائے کہ جی کیا آپ کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب پیشاور ہائی کورٹ ہمیں پتا ہے یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں یہاں پہ کافی حد تک اگر ہم دیکھیں تو پیشاور ہائی کورٹ نے پچھلے سال میں ایسے فیصلے کیے ہیں جو پبلک انٹرسٹ میں ہے اور پیشاور ہائی کورٹ کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ ایک خاص جماعت کی طرف ان کا ٹلٹ ہے سیاسی کچھ لیڈرز نے بھی ان کو ٹارگٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیشاور ہائی کورٹ کو بھی ان کی یہ جو قانون کی بالدستی کی کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان چھے ججز کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے حالات میں انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا مطلب اگر آپ اس خط کو پڑھیں اور اس میں جو عونربل ججز نے جو اگزامپلز دی ہیں جو واقعات بیان کیے ہیں اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ گھروں کے اندر سے کیمرے برامد ہوئے اس کے اندر سمیں تھیں اس کے اندر یو ایس بیس تھے سو یہ چیزیں جو ہے اس قسم کے حالات میں جب آپ کی جوڈیشری اس طرح کے اپنے خطشات بیان کر رہی ہے تو بڑا مشکل ہے جب ہمارے اس وقت چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں یہ جو ہماری انرجی کرائسز ہے کلائمٹ چینج کے ایشوز ہیں اس کے علاوہ جو اور اس طرح کے ایشوز ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں ہماری یہ جو مہنگائی ہے انفلیشی ہے گیس کے ٹریف آئی ایم ایف کے اس میں دیکھ لیں بجلی کی ٹریف دیکھ لیں کاسٹ آف لیونگ دیکھ لیں تیل اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ان کو دیکھ لیں ہمیں اس وقت ان جیزوں کو جو ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ہمیں اس وقت یہ سارے اگزیسٹنشل کرائسز ہے پاکستان میں اور ہماری پرائیوٹیز کیا ہیں یہ ادھر انٹرفیر کرو ادھر وہ کرو تب یہ دیکھیں اور آپ سب کو پتہ ہے کس قسم کے ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کس قسم کے دباؤ اور ڈر کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں لیکن یہ ملک اس طرح چل ہی نہیں سکتا حکومت بے شک تحریک انصاف کی کیوں نہ ہو حکومت بے شک مسلم لیگ نواز کی کیوں نہ ہو لیکن جس قسم کے ہمارے چیلنجز ہیں اور جو اس قسم کی جو یہ ریالیٹیز ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اس طرح یہ ملک جو ہے بڑا مشکل ہے کہ یہ کسی پوزیٹیف درف جائے جو ہے بڑھتا جائے گا اور ڈیفولٹ سے آگے تک یہ جو ہے حالات جا سکتے ہیں سو ہم آہ پاکستان طریقہ انصاف ہم بھرکور طریقے سے آہ اسلام آباد ہائی کورٹ آہ کے ججز کی جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں جو انہوں نے فل کورٹ کنونشن ججز کنونشن پورے پاکستان سے سپیریر جوڈیشری کی جو کنونشن کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمواری صرف اور صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ نہیں آتی ان ججز نے جو الزامات لگائے ہیں ہیں یہ ایگزیکٹیو برانچ پہ لگائیں آپ کو پتہ ہے آہ ریاست کے جو کلاسک آہ تیوری ہے ریاست کے تین سٹون ہوتے ہیں لیجس لیچر جوڈیشری ایگزیکٹیو ایگزیکٹیو میں آپ کی ساری سیول بیوراکرسی آتی ہے ایگزیکٹیو میں آپ کی ساری عام فورسز آتی ہے ایگزیکٹیو میں یہ سارے آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو افواج ہیں آئین میں آرٹیکل ٹو فورٹی ٹی کے تحت جس بھی وفا کی حکومت جو بھی وفا کی حکومت ہو کمانڈ اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں آئین کے مطابق سو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر احظم صاحب اس میں خود ایک انکوائری کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت مقرر کریں اور ایگزیکٹیو برانچ پہ جو الزامات لگائے ہیں اس کی تحقیقات کریں بیکوز یہ اگر اس ان اس 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 خط کو یا جو یہ حالات ہیں اس کو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا دبایا گیا یا اس کو اگنور کیا گیا تو اس کا نقصان صرف سیاسی لوگوں کو یا جوڈی شریف کو نہیں ہوگا اس کا اس کا نقصان ہر ادارے کو ہوگا اب اگر ہمارے اداروں اداروں میں یہ ادراک ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو یہ ادراک ہونا چاہیے ہم ملک کی مفاد کی بات کر رہے ہیں اس میں نہ کوئی پولٹیکل ایجنڈا ہے نہ کوئی اس میں کوئی آہ ایسی بات ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے پشاور کے آٹھ ایم پی ای سیٹوں پہ اور ایک ایم این ای سیٹ پہ جو ہوا وہ ہم اس کی جدوجہ ہے تو ہم کرتے رہیں گے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کے علاوہ لیکن یہ جو جس طرح کی ایشوز آ رہے ہیں یہ سب جو ہیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اب truth and reconciliation کی ضرورت ہے اگر truth and reconciliation کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو اس ملک کو نقصان ہے میرے نام آشہ بانو ہے ایکس ایم پی اے اور ابھی سینٹی کینڈیڈیٹ ہوں میں صرف دو پوائنٹ زیادہ ڈیٹیل میں تو ارباب صاحب نے بات کرنی ہے ارباب صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے دیکھیں میں صرف اس کو یہ ایک چھوٹا سا بات کرنی چاہوں گے کہ یہ ایسا ایک issue ہے کہ prioritize کرنا پڑے گا ہم لوگوں کیوں ہماری priorities کیا ہیں جس طرح ارباب صاحب نے بات کی کہ ہماری economy کے حالات دیکھیں ہمارے ملک میں law and order کی situation دیکھیں ہمارے ملک میں inflation کے حالات دیکھیں لوگ بے رزگار ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رات کو بغیر شاید کھائے سونے جا رہے ہیں تو ہماری priorities کیا ہیں تو سب سے پہلے تو ہماری as a nation جو ہے as a com یا جو ہمارے executive جو تین ہمارے وہ آ جاتے ہیں legislators executive and then مطلب جو ہماری تین ستون ہیں کیا ہماری priorities کیا ہیں تو ایک تو ہماری priorities کو میرے خیال سے straight کرنا پڑے گا کہ وہ شاید ایک party کو دیوار سے لگانا ہے یا وہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو exercise ہوئی تھی اس کی beneficiary کون ہے اس کو بھی تھوڑا سا assess کرنا پڑے گا کہ جتنی بھی یہ influence اگر ہو رہے ہیں تو وہ influence کے بعد beneficiary ان چیزوں کا کس کو benefit پہنچ رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ذرا دیکھنا پڑے گا کہ benefit ان ساری چیزوں کا کس کا وہ ہو رہا تھا secondly میں یہ جتنی بھی اگر آپ اس کو condemn کرنا چاہیں اس کا کوئی بھی جو ہے نا اس کا یہ dependable نہیں ہے جو بھی یہ حرکت ہوئی ہے جس طریقے سے بھی ہوئی ہے کیونکہ اگر ہماری judiciary جو ہے وہ independent نہیں ہے اور judiciary جو ہے اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو آپ اور ہمارے جیسے لوگ کہاں پر جائیں میں خود اس چیز experience کر چکی ہوں میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے کچھ آپ کو پتا ہوگا کچھ نہیں پتا ہوگا خود ہمارے ساتھ ہم یہ episode سے گزر چکی ہے میری family گزر چکی ہے ساڑھے پانچ مہینے دھر سے ہم نے باہر گزارے ہیں میری بچوں نے سفر کیا ہے میری family نے سفر کیا ہے کیونکہ ہماری family میں کبھی کسی خاتون کے گھر پر raid نہیں ہوا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی ہماری family کی بلکہ وہ جترہ چاندانہ میشہ بات کرتی ہے کہ ہمارا جو اس کا تھا وہ تو غریب ہی ہمیشہ جیل جاتا تھا ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ کبھی جیل جائیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں یہ جو ایک شفٹ جو پیراڈائم شفٹ جو آ رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں ہم ایزا نیشن کس سائٹ سے اور کس اینگل پہ جا رہے ہیں تو بس سمپل سی بات ہے کہ جو ایک یہ کام ہوا ہے اس کو ہم لوگوں کو کنڈم کرنا چاہیے اور میڈیا پہ ایک اور ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے بڑی سمیر کیمپینز دیکھی اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے دسکریج کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک سمیر کیمپین کے کبھی وہ کسی جج کے بارے میں کوئی نیگٹیف کومنٹس آ رہے ہیں کہ جی ان کی یہاں پر پروپٹی ہے اور کبھی کس کے بارے میں آ رہے ہیں تو یہ چیز نہیں کرنے چاہیے جو ان کے اوپر جو ٹراما گزرا ہے ہم لوگ ان کو چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ایزا پاکستانی نیشن جو ہے جو ہمارے ججز کے رات جس طریقے سے یہ پورا اپیسوڈ گزرا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ اس جو ایک چھوٹا سا قدم ہے باقی بھی جتے بھی ہمارے ادارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح انڈیپینڈنس کی طرف جائیں گے انڈیو بل سپیک انشاءاللہ سون اور لیٹر وہ بھی بات کریں گے یہ جو کنونشن کی بات ہو رہی ہے یہ شاید بہی کنونشن میں بہت سارے لوگ ایسے آگے آ جائیں گے جو کہ بتائیں گے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا جی شکریہ میرے دوستوں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ یہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں بتاؤں گی ہم کون کون ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہم مین ریزن کیلئے اس لے ہیں ہماری عدلیہ ہماری جوڈیشری پاکستان کی سپیریر جوڈیشری وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں میرے رائٹ سائٹر میرے بھائی بیٹھے ہیں علی زمان صاحب ملک شہاب صاحب عزیراہی صاحب ڈاکٹر صاحب آئیشہ بانو شیر علی میں جیپیٹی سٹی کے صاحب ہمارے آسیت خان سارے جو ہمارے اس کا کلک بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے لیکن ہم سب کا گناہ بھی یہی ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے ججز کا تو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا نا سزا وہ بھی بھگت رہے یہ کوئی فلم کی کہانی آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہے ہیں یہ مقبوزہ کشمیر نہیں ہے یہ فلسطین نہیں ہے اور پھر بھی اگر آپ اس خطوط کے اندر جو لکھا ہے اگر آپ میں وہ خط دیکھا ہے جج صاحبان کا وہ جج جس حکومت میں آیا ہو وہ جس پارٹی سے ہو لیکن کیا یہ مناسب ہے یہ جائز ہے ایک نیا بیوی کا ایک پاک رشتہ جو ہمارے رب کی طرف سے بنایا گیا ہے پہلے آزم سواتی کے ساتھ کیا اور اب ان کے کمروں میں ان کے بیڈروموں میں کیمرے لگا دیئے یہ گنڈی فلمیں کون بناتا ہے اور دیکھتا کون ہے اور آپ نے بنانی ہے تو آپ نے پاکستانی عوام کی بنانی ہے آپ لوگ اکل سے اتنے فارغ ہو گئے دشمن آپ کے کھڑا ہے بارڈرز پر دھماکے ہو رہے ہیں پولیس والے مر رہے ہیں افواج مر رہے ہیں اور یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں پھر ان سب سے کیاک میڈیا میں آ جائیں یہ جو اخلاقی پستی میں پہلے صرف اخلاق کی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں اخلاق کی طبائی بربادیاں دیکھ رہے ہیں یہاں رکھے گی نہیں یہ ایک آگ ہے یہ سب کے گھروں کو جلائے گی آپ کو عورت انسان نہیں لگتے آپ کو غریب پاکستانی انسان نہیں لگتا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ انسان آپ کو نہیں لگتا اس ٹیبل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پولیسوں نیچے بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائیو والے ہیں جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے یہ بھی فارم فورٹی فائیو والے ہیں اسمیوں میں لوگ قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کا ملک پہنچ کیا ہے کہ سیٹ کی حرس نے ان لوگوں کو اندھا بہرہ کر دیا کیوں قرآن میں لکھا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے آپ کانے ہو گئے ان کو کچھ نہیں لکھا طاقت اور پیسے کی حوص یہ پاکستان کو جانا نہ چاہتے ہیں امران خان کو نہیں ارباب شیریلی کو نہیں سپیکر صاحب کو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی گھر میں دعویٰ بولے پولیس اور اسے پاکستانیوں کو فائدہ ہو ہمارے بچے مارے گئے اس الیکشن میں نو فرویر کو ایک نئے الیکشن ہوا اس کا فائدہ کس کو تھا ہماری خواتین پہ پولیس آئی ہے کیے پی میں کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ چادر چار دیوارے کوئی اپنے بھگے بھائی گھروں میں نہیں آ سکتے دوسری بار آج سے مہینہ پہلے مریم اور انگزیب اور تین چار دن پہلے ہم یہی بیشتیم پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے اور میں نے یہی بات بتائی تھی آپ کو کہ اگر امران خان محفوظ نہیں اگر آپ کے ججز محفوظ نہیں تو آپ اپنی بھول جاتنے آپ کو آپ آئین کا جو پہلا پورا ہمارا باب ہے فنڈمنٹل رائٹس کا ہمارے جو بنیاد حقوق ہے اس کو جلا دیں کیونکہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس طرح کی کیسز ہوں گے اس طرح کی بے حرمتی ہوگی اس طرح کی پامالی ہوگی یہ ملک کہاں جا رہے ہیں ہمیں باتشاہت کون کرنا چاہتا ہے جھوٹے لوگ تو آکے سمڈیو میں بیٹھتے ہیں اپنے اپنے لیے انہوں نے بڑی بڑی ملیسٹریہ بھی لے لیے ہیں اور پھر میں تیسری بات پہ آکھ ہوں یہ کیوں یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ دراما کیوں ہو رہا ہے یہ خان کے جھوٹے کیسز یہ ہمارے بچے جیلوں میں بیٹھے ہیں یہ فون سنتالیس والا دراما اصل جو بات ہے جو آپ شیرلی نہیں بھی کئی عائشہ بھی نہیں بھی کئی آپ کی معیشہ اس جون میں اگر یہ نالائک حکومت رہی فیڈریشن میں آپ پہ ایک تبائی کی سنامی آ رہی ہے مہنگائی تو چھوٹی چیزیں تبائی کی سنامی آ رہی ہے آج پتا چلا ہے فینانس منسٹر سے میں ملکی آئی ہوں مزامل اسلام صاحب سے بتا رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم پارٹ ون آئی تھی ان لوگوں نے میرے پاس کاغذ دیئے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے تھے ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے یوکرین سے بیس ڈالر پہ غلہ خریدا اور حکومت پاکستان کو تین سو ساٹھ ڈالر میں ایک تن وحی بیچا اب آرڈر پاس ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ جو پی ڈی ایم پارٹ و آئی ہے کہ اس غلے کو ایکسپورٹ کر دیا جائے یہ فالت ہوئے تو اب لوگوں نے منگایا کیوں تھا کے پی جیسے صوبہ جہاں سے پنجاب سے غلہ نہیں آتا صرف آٹا آتا ہے کہ ان کی ملے چلیں ہم کہاں جائیں گے اور اجازت کیوں دیا ایکسپورٹ کرنے کی سٹورج میں رکھ لینا مین ایشو جس سے یہ لوگ کیامفلاش کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں درختوں پتوں کی پیچھے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ معیشت نہ پہلے سنبھالی گئی نہ آگے سنبھالی جائی گئی پاکستان کے سارے ایکنومک انڈکیٹرز اس وقت مٹی میں مل چکے آپ ایکسپورٹر سے پوچھیں آپ ٹریڈر سے پوچھیں دکانداروں سے پوچھیں آئی ٹی والوں سے پوچھیں نوکریہ نہیں مل رہی ہیں کسی کو رزق نہیں مل رہا ایک صحت کاٹ تھا وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خان صاحب کا ہماری سی ایم صاحب کا کہ وہ ریوائی ہو گیا وہنے لوگوں نے تو آپ سے ہسپتال بھی چھین لیا تھا اب ایشو یہ ہے جوڈیشری پہ آتے ہیں ان کو ججز سے ایسا کیا چاہیے تھا کہ ان کو یہ گندے کام کرنے پڑے ان کی فلمیں بنائیں ان کو الیکٹرکیوٹ کیا ان کو برہانہ کیا ایک جج کے بہنوئی کو لے گئے کیا چاہیے تھا ان کو ججز سے آپ خود سوچیں نا قانون ہے آئین ہے جوڈیشری ہے پولیس ہے آپ کے پاس وہ سارے ادائیں ہیں آپ کو کیا چاہیے تھا آپ کو جو چاہیے تھی وہ بیرونی غلامی جو خان صاحب دو سال سے کہہ رہے ہیں اس ووٹ آف نو پانفیڈنس نے پاکستان کے دشمنوں کو بالکل پاش کر دیا ایک بوڑے بے وکوف سے لیڈر کو جو دنیا کے دوسرے حصے میں بیٹھا ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے یہاں زبانیں کیا بولی جاتی ہیں یا لوگ کھانا کیا کہتے ہیں ہمارا پردہ ہے ہماری حیاء ہے ہماری عزت ہے اس آدمی کے کہنے پر آپ نے خان کو اٹھا دیا چلو بڑا تیر مار دیا الیکشن کرا لیتے ملک میں سٹیبلیٹی آ جاتی وہ بھی نہیں کرایا کہ جی بھتی جی کا اور چاچے کی لڑائی ہے یہ پاکستان کوئی مٹھائی ہے جو آپ نے باٹھنی ہے یہ لڑوں کی گے میں جو آپ نے باٹھنی ہے ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے عام پاکستانی کا جو عرب پتی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سارے آج جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ بے شک اس تمام جوڈیشری نے عدلیہ نے پچھلے دو سال میں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے اس عدلیہ نے آپ الیکشن کمیشن اٹھا لیں ان کی پہلے ٹربیورلز دیکھ لیں سپریم کورٹ دیکھ لیں ہم سے بلہ چھین لیا ہم سے ہماری عورتوں کی مقصود نشش پہ چھین لیا کیا پی ٹی آئی کا ایک ورکر کھڑا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے یا ہائی کورٹ کے سامنے کیا ہم نے ان کی رٹ کو چیلنج کیا بلکل بھی نہیں کیا ٹیوی نے بولا اپنا دل کھل کے بولا اور اللہ اس عوام کا بھلا کرے اس پاکستانیوں کا بھلا کرے کہ آٹھ فروری کورٹ نے دکھا دیا کہ وہ نہیں مانتا یہ بتماشی کوئی نہیں مانتا لیکن شکر الحمدللہ کہ کچھ لوگ پاکستان میں بھی ہیں یہ آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکر بھی ہے لیکن ایک امید کی کیرن بھی ہے کہ چھے لوگوں نے اپنے گھر کی باتیں بتائیں اپنے دل کی باتیں بتائیں ہم اکثری باتیں نہیں بتاتے شرم سے مار جاتے کہ ہے عورتوں کی بات کون کرے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے بول دیا اب یہ پاکستان ہماری امانہ پہ کیا ہم کسی بیرونی طاقت کو یا بے وقوف دشمن کو اجازت دیں گے کہ ہماری خواتین پہ دھاوا بولے ہمارے ایمپی سائبان بیٹھے ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں یہ صرف اس جوڈیشری کے لیے بیٹھے جو ابھی تک ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے کبھی ٹروبینل کھول جاتا ہے کبھی ان کے ووٹ ریویس ہو جاتے ہیں کبھی ریکاونٹنگ شروع ہو جاتی ہے ہم پھر بھی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اس سے آپ کو لیسن اخذ نہیں ہوتی ہے میری آخری بات ہے کی پی ٹی آئے کس چیز کا مطلب ہے عمران خان نے ہم میں سے کھایا ملک میرا پولیس میری فوج میری وہی پولیس جو ہم پر ڈنڈے برساتی ہے وہی پولیس ہمارے بچوں کو جیلوں میں ٹورچر کرتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس ملک کو بچانا پرسوں میں خان صاحب سے بھی لیے میری دوسری ملاقات تھی اللہ ان کو سو سال زندگی دے لیکن خان صاحب نے دوبارہ یہی بات دے کہ یہ کبھی میں نہیں پرداشت کروں کہ پاکستان کی ضرورمین کا ایک انچ ہم پیسی کو دے یہ پاکستان ہمارا ہے ہماری امانت ہے ہم اس کو رکھیں گے انشاءاللہ اور کبھی بھی دوبارہ بنگلہ دیش والا حال نہیں ہونے دیں گے ہم جو آپ کے سامنے کھڑیں ہم صرف اس لیے کھڑیں ہم جان ہتے لیے پہ سر کفن بانتی یہاں پہ آتے آپ کے سامنے میں اچھی طرح پتہ ہے کہ کسی وقت کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کسی جھوٹے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے یہ ایف آئی ایک انکوائری شروع ہو جاتی ہے یہ نیپ کے کیسز ہو جاتے ہیں بہت یہ جو دیوار آپ کے سامنے کھڑی ہے ہم صرف آج اپنی اگیا کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں تین باتیں ہیں پہلی بات آپ نے کہ آخر میں میں ایک آپ کو نئی بات بتاؤں گے آپ نے بکل صحیح کا مریم نواز سے سٹارٹ کرتے ہیں مریم نواز کے جب ہوتیل کے دروازے پہ دھاوا دیا گیا تھا وہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت سن میں نہیں تھی اور میں نے تب بھی کنڈیم کیا تھا میں دوبارہ کنڈیم کرتی کسی بھی شادی شدہ کپل کہ کوئی بھی عورت مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہمارا آئین ہمارا دین ہماری ثقافت اجازت نہیں دیتی کسی بھی عورت کی بے حرمت نہیں میں نے اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کہ مریم مرنگزید کیلئے سینڈی ہے نفیسہ شاہ کیلئے لیا ہے شاید آپ نے نہ دیکھا ہو عورت کوئی بھی ہو کسی کی بھی بیٹی ہو کسی کی بھی بھی ہو کسی کی میں وہ قابل عزت ہو وہ ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہمارے اخلاف دوسری بات آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں لیکن سوائے جسٹس صدیقی کے کیا کسی جج نے کبھی حمد کی کہ بات کریں ہم تو دو سال سے پٹ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارا تو کوئی سننے والا نہیں تھا الحمدلہ کیا کام ہوا تیسری بات اور یہ بات آپ کو بتا رہیو ایکسٹرنل انٹرپیرنس کی اگر ووٹ اف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کی دو ایک اس سے پہلے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے بڑے بڑے داروں کی سربرا افواج نیوی ملٹری سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ناقابلے برداشت انٹرپیرنس ہو رہی ہے کیا اس کا فائدہ ہوا ہم نے سپریم کورٹ کو قاسم سوری نے بی کلاسیفائیڈ ورشن اس کا بھیجا سائفر کا اس پہ کچھ ہوا ہم نے خود چور کا اپنے گھر میں اندر آنے دیا یہ تو ہوگا یاد رکھیں گند ایک طرف سے شروع ہوتا ہے تو یہ پورا سلاح ہم سب پہ آئے گا شکریہ بس کیسے بنائے ہو کس نے بنائے ہو کس نے بنائے ہو کس نے بنائے ہو موسیقی 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 کبھی بھی کسی صاحبی کے خلاص کوئی کوئی ٹرول نہیں کیا اگر کوئی ایسا خفیہ سلپ بنا ہو وہ بھی ہماری نالج میں وہ ہے نہیں اگر کوئی ایسا میٹر آف پی ٹی آئی پالسی ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا لیکن میں ایمینے بھی تھا میں زلے کا صدر ہوں ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں شاندانہ تو خیرہ ماری نیشنل لیڈر تھے ہم سب کو کسی کو یہ انفرمیشن ہے نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مصدرک اگلی پر سپانسرنس کر کے کھل کے بعد کریں ایک جی اور بات ہے آپ نے ٹرولنگ کی کہی نا معذر کے ساتھ میں ہوں تو پی ٹی آئی سے لیکن میرے لیے بچپن سے اب تک بنظیر بھٹو ایک ہی روز کی ہم جب سکول میں تھے نا میں یہاں پہ ائرپوس کے سکول میں تھی تو جو بی بی شہید کے بارے میں ہم سکول میں باتیں سنتے تھے نا ہم گھر جا کے امی کو بتاتی تھی ہمیں تو اردو نہیں اور جو باتیں ہم سنتے تھے یہ زیاء الحق کا زمانہ تھا تو ہمارے والدہ نے بولا کہ بیٹر یہ باتیں نہیں کرتے یہ اُت زمانے سے چلتے پاپا جناہ کو غدار کس نے بولا تھا پی ٹی آئی اتنا پر امران خان صانہ ہم سے یہ عادت بن گی یہ پاکستان عورتوں کو بحرمت کرنے کی بیسکلی جو کمزور طبقہ ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ معاشی معاشی طریقے سے کمزور طبقہ ہولزم لور انکم یا لور میڈل انکم بولتے ہیں یہ پاکستان جی ٹاگل پریکٹس ہے میں جی آپ کو بتاؤں میرے پیچھے میں علی محمد صاحب عصر کیسا صاحب اور شیر عزل صاحب ہمارے پیچھے تقریباً چار ہفتے سے دو یوٹیوبرز پڑے رہے ہیں اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں میں زیادہ زیادہ دیکھتے ہیں میں بلوک کر دیتے ہیں میں نے نہ کسی سے بحث کی وہ ایسی قدار خوشی بیری کریے مجھے تو اس پر حسی بھی آتی ہے لیکن میں کس کس سے لڑوں جب انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم خان کے جو افادار ہیں ان کو خراب کرنا ہے ان کو گندہ کرنا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ خدا سے دعا کروں کہ میرے کرکٹر میں وہ گندی چیزیں نہ ہیں جو مجھے اور میں نہیں کرتے ہیں میں یہ ضرور کرتے ہیں میں اس کا جواب ہوں میں جواب ہوں میں نہیں بیابا خیر رضا ہوں بیسکلی پا نمبر نمبر پا خبر ہوگا نا پا نمبر نمبر پا خبر ہوگا نا پا نمبر نمبر احسان کو بچانا کوئی رو رہا ہے ہاں تو باری باری خبر اداس ہے بہت تو کہتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ ہماری جو کے پی پولیس ہے سن لیں ان کا ابھی تک تھوڑا سا قبلت ادھر ہی جا رہے جو آٹھ فروری اور نو مئی کے بیچ میں تھا آپ دوں کو پتہ ہے اس پر اچھا انٹرسٹک بات یہ ہے بڑے محضرت صاحب ہیں آپ دوں آپ نے پریس کانسرنس کی کانٹنٹ ڈیک سوال نہیں کیا لیکن چلیں وہ مجھے انداز ہے کہ کیوں نہیں کیا صرف میں ارض ایک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا ابھی تک قبلہ پورا ٹھیک نہیں ہوا آپ انشاءاللہ ابلے ہفتہ دس دن میں دیکھیں گے یہ سارے کے سارے انشاءاللہ تیر کے لئے ٹھیک ہوں گے اور ایسا کریں گے جس طرح ہم چاہیں گے بکاوز یہ بات عوامی نمائندہ جو پبلک ریبزنٹیٹیو ہوتا ہے نا اس میں خود کوئی کمال نہیں ہوتا وہ انربت خود نہیں ہوتا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنے عوامی نمائندے کو نیچے کرتے ہیں اور سرکاری لوگوں کو اسمان میں اٹھاتے ہیں اور باقیوں کو تو بالکل سر پچھا لیتے ہیں سو ایشو صرف یہ ہے کہ یہ قبلہ ان کا ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ہفتہ دس دن میں آپ دیکھیں گے آپ کو تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی اور اس قسم کی حرکات جو ہیں وہ نئی ہوں گی ہمیں اس کا اندازہ ہے سی ٹی ڈی کی بھی کچھ اس طرح کی ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور پٹھا رہے ہیں اس کا ہم نے پروپر جو ہے ان کو فال آب ہو رہا ہے آج میری انٹرنل جو ان کی پولیس کی انٹرنل کاؤنٹی بیورر ہے ان کے ایک افسر سے بات کی ہے سو یہ جو ایک سلسلہ آٹھ نو مہینے کے جاری تھا یہ عادت ان کی انشاءاللہ جلد سے جلد چھوٹ جائیں گی اور آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا ہفتہ دس دن میں ایک منٹ ایک منٹ موانٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اپنی بیورر ہے یہاں تک پارلیمان کا تعلق ہے بلکل اس کے اوپر ہم قراردار بیلائیں گے اس کے اوپر بات بھی کریں گے لائیرز جو ہیں اور جیلل ایک اشارت ہے ہم تیار بیٹھ ہیں ان سڑکوں کے لئے ہم ابھی بھی سڑکوں لے گئے ہم جب یہ ہمارے ساتھ آٹھ نو سیٹوں کا ہوا تو ہم یہاں موٹرویو بھی بیٹھ ہوئے تھے تو لوگ مجھے ایک بند آیا کہتے ہیں کہ آپ آٹھ لاکھ بھی قریب ووڈ لے کے بھی سڑک ہوئے بیٹھے ہیں میں نے کہا یہ سڑک والد ہوگئے ہیں اور انشاءاللہ موقع آئے گا اس وقت ایک ہوتی ہے نا سلور لائننگ ہمیں نظر آ رہی ہے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے صرف اس کو رپورٹ کرنا ہے بولنا تو ہم شروع کر لیں گے آپ نے رپورٹ کرنا بھی شروع کر دینا ہے منڈے کو نیشنل اسیمیل میں انشاءاللہ اس کو ریزولوشن آئے گی آئی گو